بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ بڑی اچھی طرح سے جہاں وہ تیاری کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو جہاں وہ نائنٹھ کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے تھامنیل میں آر ایڈی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نائنٹھ کلاس کی ڈیٹ شیٹ کیونکہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سکینری ایڈوکیشن ملتان یعنی کہ ملتان بورڈ کی طرف سے افیشلی ڈیٹ شیٹ جہاں وہ اناؤنس کر دی گئی ہے تو اس کے مطابق جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آر ایڈی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے چار سبجیکٹر جہاں وہ پیپر ہونے ہیں فیزکس، کیمسٹری، میت، بائو یا پھر کمپیٹر ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا نائت کلاس کے سوڈنٹس کے لئے یہ ویڈیو ہے کہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کا کس جیٹ کو کس سبجیکٹر جہاں وہ پیپر ہوگا تو بات سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کا پیپر ہے وہ بائیولوجی کا ہے یا پھر جن بچوں کا کمپیٹر ہے تو ان کا کمپیٹر کا ہوگا جو کہ اٹھائیس اگست دو ہزار اکیس کو آپ کا پہلا پیپر جہاں وہ ہوگا اٹھائیس اگست کو آپ کا بائیو یا پھر کمپیٹر کا پیپر ہے تو جو دوسرا آپ کا پیپر ہے وہ میتھمیٹکس کے جو کہ یکم سبتمبر دو ہزار اکیس کو جہاں وہ ہوگا یعنی کہ ایک نو دو ہزار اکیس کو آپ کا دوسرا پیپر ہوگا میتھمیٹکس کا جو آپ کا تیسرا پیپر ہے وہ فیزکس کا ہوگا جو کہ چار سبتمبر کو جہاں وہ لیا جائے گا اور اس کے بعد لاس جو آپ کا پیپر ہوگا وہ کیمسٹری کا ہوگا جو کہ آٹھ سبتمبر دو ہزار اکیس کو آپ کا لیا جائے گا تو اٹھائیس اگست سے آپ کے پیپرز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور آٹھ سبتمبر کو آپ کے پیپرز ختم ہو جائیں گے تقریباً دس ایک دن وہ بنتے ہیں تو ان دس دنوں میں آپ نے اپنے پیپرز بڑی اچھی طرح سے دینے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ابھی بڑی زبردست قسم کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اب آپ کا برڈن ہاف ہو چکے ہیں پہلے آپ کا سلیبس ہاف ہوا تھا اب آپ کے سبجیکٹ بھی ہاف ہو چکے ہیں لیکن یاد رکھئے گا اس کو اتنا لائٹ مت لیں میں نے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں یہ بات کی ہے بڑی تسلی سے آپ کو سمجھایا بھی ہے تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو وہ دراصل ایک نہیں آپ کی دو سپلیاں کاؤنٹ ہوں گی اور اگر آپ کے کوئی بڑے بہن بھائی کوئی فسٹ ائر میں یا سیکنڈ ائر میں ہیں تو فسٹ ائر والوں کا بھی رول تو یہی ہے کہ ایک سبجیکٹ میں فیل دو سپلیاں کاؤنٹ ہوں گی لیکن جو ٹینٹھ اور سیکنڈ ائر والے ہیں ان کے لئے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایک سبجیکٹ میں فیل ہوتے ہیں تو ان کی چار سپلیاں جہاں وہ کاؤنٹ ہوں گی تو اس چیز کو ذرا مدنظر رکھیں آپ بھی اس چیز کو سیریس لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ جیٹیل میں جو ویڈیو میں نے آرریڈی بنائی ہے کہ کس طرح سے آپ نے جہاں وہ پیپرز کو تیار کرنا ہے یا کیوں آپ کے لئے یہ نقصان دیا یہ جو فارمولا بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سبجیکٹ کی سپلی یہ جیٹیل میں میں اس کی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں تو یہ ادھر آئی بٹن میں آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہوگی آپ اس کو کلک کر کے جہاں وہ دیکھ سکتے ہیں مزید ویڈیو کے لئے آپ جہاں وہ چینل کا سبسکرائب کر لیں اور لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند بھی آ رہی ہیں آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تو مجھے دعا میں یاد رکھئے گا نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی